دنے کے حوالے سے آپ کا کیا نفتہ رذر ہے؟ جہاں تک تعلق ہے ستائیس تاریخ سے شروع ہونے والے آزادی مارچ اور اکتیس اکتیس اکتوبر تک اس کے سارے نظام کا تو ایک بات تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر سیاسی جماعت جو الیکشن کمیشن سے باقاعدہ ریجسٹرڈ ہے اس کا بنیادی جمہوری حق ہے کہ وہ اپنے مقاصد کے لیے جد و جہد کرے اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اداروں کے ساتھ کسی تصادم کے بغیر وہ اپنے مطالبات کے حق میں آواز بلند کرے اور انہیں بنوانے کے لیے جد و جہد کرے اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت نازک ہے اس اعتبار سے کہ ایک طرف کشمیر کا مسئلہ ہمارے لیے بہت پریشان پن ہے پوری امت مسلمہ کے لیے دوسری طرف افغانستان میں مذاکرات جو ہو رہے تھے افغان طالبان کے امریکہ کے ساتھ وہ پھر تاطل کا شکار ہیں اور افغانستان میں خودکش حملوں کا سلسلہ جاری ہے یہ گویا پورا خطہ جو ہے اس وقت وہ ایک آگ کی صورت اختیار کی ہو ایسے حالات میں پاکستان بہت اہم ملک ہے اور خطے پر اس کے استحکام کے بڑے اثرات ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوری حق جمعیت علماء اسلام فے کو آئین اور قانون کے دارے میں ہتے ہوئے پر امن طریقے کے ساتھ اپنا حق ادا کرنا چاہیے اور جو ان کے مطالبات ہیں ان کے لیے دو راستے ہیں ایک راستہ ہے عدالتوں کا الیکشن کمیشن کا یہاں ہمارے یہاں جو انصاف کے دارے ہیں ان کا اور دوسرا ہے دھرنے کا میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمن صاحب اس وقت دھرنہ دینے کے طرف تو نہیں جا رہے لیکن یہ جو پورے ملک کو لپیٹ میں لے لے گا مارچ اس پر خدشات جو ہمیں محسوس ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو ملک دشمن اناثر ہیں جو اس ملک کو پھلتا پھولتا دیکھنا نہیں چاہتے اور خاص طور پر وہ سیکلر ادارے سہول کے اناثر تنظیمیں جو مذہبی جماعتوں کو اور مذہبی اداروں کو خانکاہوں اور مدارس کو قوم کے ذہنوں میں بدنام کرنا چاہتے ہیں وہ کہیں اس سے کوئی ناجائز فیدہ نہ اٹھائیں اور وہ ناجائز فیدہ یہی ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پر خدا نہ خاصتہ اداروں کے ساتھ حکومتوں کے ساتھ مسلح تصادم کی کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر وہ جو بین الاقوامی سازش ہے اس ملک کو سیکلر بنانے کی کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سازش کی کامیابی کا راستہ ہم بار ہو جائے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتا ترک والا ترکی نہیں بننا چاہیے یہ لیبیا شام اور مصر نہیں بننا چاہیے پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان رہنا ہے اور ہماری خواہش بھی اور ہماری کوشش بھی ہمیشہ یہ رہی ہے اور یہی رہنی چاہیے تمام مذہبی قبطوں کی کہ اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جو حیثیت ہے یہ کسی طور بھی مجرور نہ ہونے پا ہے اس میں ان کے مقتنظر یہ بھی ہے یہاں ایران کی طرز کے انقلاح اور ایران کے ساتھ اس کو تشبیح دے رہے ہیں تو علماء کی کیا ذمہ رہی ہے آیا کہ علماء اس کو سپورٹ کر رہے ہیں یا مدارس والے سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کر لیجئے کہ انصار الاسلام جو ان کی زیر تنظیم ہے کیا یہ کسی بھی ملکی قوانین کے تحر یہ اجازت ہے ان کی جو بردیاں ہیں دونوں سوال بہت اہم ہیں جہاں تک تعلق ہے ایران کے طرز پر یعنی خمینی کے طرز پر پاکستان میں انقلاب لانا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑا خونی انقلاب تھا اور اس میں پورے ایران کی معیشت تباہ ہوئی اور وہ مستقل طور پر عالمی برادری میں ایک دہشتگرد ملک کے طور پر شمار کیا گیا اس راستے پہ تو چلنا ملک کے لیے بدنامی کا باعث ہے ہاں آپ اپنی جدو جہود کے ذریعے یہاں اسلامی نظام کے نفاظ کا راستہ ہموار کریں اور اداروں کو جماعتوں کو اور حکمرانوں کو ملک کے سیاستدانوں کو اس بات پر لائیں کہ اس ملک میں امن اور انصاف صرف اسلامی نظام کے ذریعے ہو سکتا ہے یہ ایک بہت بڑی تحریک ہے اور اتنی بڑی تعداد میں جب لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے اور ان کا ایک ہی نعرہ ہوگا کہ ملک کو اسلامی ملک بنایا جائے تو یہ ایک بہت بڑی آواز ہوگی جسے نظر انداز کرنا کسی کے لیے آسان نہیں ہوگا جہاں تک تعلق ہے انصار الاسلام کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے دستور میں بات شامل ہے جمعیت علماء اسلام سین کا دستور جمعیت علماء اسلام فے کا دستور شروع سے دستور میں ایک رضاکار تنظیم جو ہے اس کا تصور موجود ہے اسے باقاعدہ دستوری حمایت حاصل ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ انصار الاسلام کے رضاکار جمعیت علماء اسلام کے رہنماؤں کی سیکورٹی اور ان کے جلسوں اور ان کی جو گویا کانفرنسیں ہیں ان کے انتظامات کا کام کریں گے جب یہ انصار الاسلام بردی سمید الیکشن کمیشن میں یہ دستور منظور کیا گیا ہے اور اس کے ہوتے ہوئے اسے ریجسٹر کیا گیا ہے تو اس پہ پابندی لگانے کا تو کوئی جواز نہیں ہے اگر اس طرح پابندی لگانی ہے تو پھر قادیانیوں کی بہت سی تنظیمیں وہ مسلح تنظیمیں موجود ہیں اور ایک اور میں آپ کو نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں ملک میں عیسائیوں کی عالمی سطح کی ایک تنظیم ہے جسے آرمی سلویشن آرمی کہتے ہیں اس کا لاہور مزنگ میں بہت بڑا ہیڈکوارٹر اور لکھا ہوا بھی باہر وہی ہے ہیڈکوارٹر سلویشن آرمی تو یہ آرمی اس کا نام بھی آرمی ہے اور اس میں جو مذہبی رہنماع ان کے ہوتے ہیں ان کو بھی وہ فوج کے جو رینک ہیں اور فوج کے جو استلاحات ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اگر یہ سلسلہ شروع کرنا ہے تو پھر وہ تنظیمیں جو اپنے آپ کو مسلح تنظیمیں اور آرمی کی طرز بھی کہتے ہیں سب سے پہلے وہاں سے آغاز گیا جانا چاہیے اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ جمعیت الماء اسلام کو بلا کر اس بات پہ آمادہ کرے کہ وہ انصار الاسلام کا جو دستور میں ان کے ذکر ہے اس کو اس انداز سے کرے کہ جس انداز سے وہ ملک کے کمانین کے ماتحد ہو یہ تو بہت اہم سوال ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے اجازت ہے لیکن آپ کو کیا لگتے ہیں کہ ان پر پابندی نہیں لگے گی نہیں پابندی تو لگے گی اس لیے کہ وزارت داخلہ نے جب یہ سمری بھیج دی ہے تو پابندی تو لگ جائے گی لیکن کیا وہ پابندی کوئی قبول کرے گا یا اس پابندی کا اثر ہوگا یا اس پابندی کے نتیجے میں اس طرح تمام سیاسی جماعتوں کے جو ونگ ہیں تنظیمی وہ سارے بند ہو جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مشکل لیکن آپ ہی فرما رہے ہیں کہ اسلامی نظام کے لیے مولانا فضل الرحمن صاحب جس طرح آ رہے ہیں آپ کی صورت میں لیکن آپ سب حضرات ان کے ساتھ قوارڈیمیشن میں ہیں دیکھیں میں ارز کرتا اس وقت تک تو مولانا فضل الرحمن صاحب نے چونکہ اپنے جتنے پہلے مارچ کیے ہیں وہ ناموس رسالت پہ کیے ہیں اور اب جو مارچ وہ کر رہے ہیں وہ آزادی مارچ کے نام پہ نئے انتخابات کے مطالبے پر کر لیں اگر وہ اپنے مطالبات میں اسلامی نظام کے نفاظ کو شریعت کے نفاظ کو شامل کر لیں جو جمعیت علماء اسلام کی اصل بنیاد ہے اور جمعیت علماء اسلام کے دستور میں اس کے نعرے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنا یہ ہمارا نصب اللہ ہے اگر وہ اس کو سنجیدگی سے اختیار کریں اور دوسری تمام مذہبی جماعتوں کو بھی اعتماد ملیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ تمام مذہبی جماعتیں ان کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہیں لیکن اس وقت جیسے صورتحال مذہبی جماعتیں ان کے اس اقدام سے مطمئن نہیں ہیں کیونکہ نون لیگ پیپلز پارٹی وہ اسلامی نظام کی دعائی نہیں ہیں انہیں وہ اشتاعت لے کر ایک آزادی مارچ کر رہے ہیں اور ان کے جو مطالبات ہیں ان میں کہیں بھی اسلامی نظام کے نفاظ کا مطالبہ شامل نہیں آپ کے گفتگو کا شاید ناظرین یہ مطلب سمجھیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جلسے اور درنوں کے ذریعے اسلامی نظام آئے اسنا آف فرمانی دیکھیں دو ہی راستے ہوتے ہیں ایک ہے مسلح انقلاب کا وہ بغاوت پر آتا ہے ایک ہوتا ہے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جد جہود اور عوام الناس کو ذہنی طور پر اس حد تک لے آنا کہ اس کے بغیر تمہارا چارہ نہیں ہے تمام مذہبی جماعتوں کو یہ راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ وہ عوام الناس کو اسلامی نظام کے فوائد اور اسلامی نظام نافذ نہ ہونے کہ نقصانات وہ آگاہ کریں اور انہیں ایک تحریک کی صورت میں کھڑا کر دیں کہ ان کا ہر جگہ پر ہر گلی کوچے میں یہ مطالبہ ہو جائے کہ آنے والے انتخابات میں یا آنے والے وقتوں میں ہم اسلامی نظام سے کم کسی بات پر کسی کو کوئی حمایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو راستہ کھل سکتا ہے حضرت اس میں تو وہی بات آ جاتی ہے جو کہا جاتا ہے اسلامی کارڈ تو اسلامی کارڈ تو استعمال کرنا ہمارا حق ہے نا جی اس لیے کہ یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت اس کے بالاتر قانون ہوگا اس کے اندر قرارداد مقاصد موجود ہے جو شیخ الاسلام علامہ شبیر عامد عثمانی جو اس ملک میں سب سے بڑی شخصیت تھے سیاسی طور پر اور جنہوں نے اس پاکستان کا پرچم بھی لہر آیا ان کی تعاید اور حمایت سے وہ قرارداد پاکستان منظور ہوئی اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے آئین میں کہ اس ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا یہ آئین کا ایک آرٹیکل ہے مستقل کہ اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا اس کا سرکاری نام مملکتی نام جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا اسلام اس کا سرکاری مذہب ہوگا اور قرآن و سنت جو ہے وہ بالاتر ہوگے تو جب یہ موجود ہیں آئین میں تو اسلامی نظام کے نفاظ کا مطالبہ کرنا یہ گویا آئین کی روح کے مطابق ہے آئین کا تقاضی یہ ہے کہ یہ آواز بلند کی جائے اور آئین میں جو وعدے کیے گئے ہیں ان وعدوں کی تکمیل کی بات کی جائے یہ اسلامی کارڈ کہہ کر اس کو مجروع کرنا یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے ایسا تو ہو نہیں رہا ہمارے میڈیا کے دوستوں کو حالات کا حقائق کا جائزہ لینا چاہیے زمینی حقائق دیکھنے چاہیے وہاں اگر ڈنڈا فورس آ رہی ہے تو وہ انتظامات کے لیے آ رہی ہے وہ حکومت پر یا عدلیہ پر یا اداروں پر ڈنڈے برسانے کے لیے نہیں آ رہی اس ساری صورتحال کو سمجھ کر میں سمجھتا ہوں کہ تجزیہ کرنے چاہیے اور اسلام کو اپنے مدد مقابل لے آنا اور اسلامی جماعتوں کو جو ہے وہ اپنے مدد مقابل لے آنا یہ تو میڈیا کے دوستوں کی بہت بڑی نادانی ہے انہیں چاہیے کہ وہ مصبت رائے لائیں اور مصبت رائے یہ ہے آئین میں کیا گیا ہے اس کے لیے یہ طریقے کار اختیار کیا جائے اور یہ ایک گویا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ افہام و تفہیم سے ہو یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہم جو موجودہ جو سسٹم چر رہا ہے آہ ازادی محافظ دنے کے وارث جو ہوا ہیں آپ یعنی اس میں آپ کا کوئی حصہ کردار نہیں ہے آپ نے مرمان صاحب کے کچھ لوگوں نے آپ سے کسی معاملے میں نشاورت نہیں کی بالکل درست بات ہے مولانا فضل الرحمن صاحب نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی انہوں نے مذاکرات کیے ہیں اسفندیار سے انہوں نے مذاکرات کیے ہیں حاصل بزنجو سے انہوں نے مذاکرات کیے ہیں آہ نون لیگ سے انہوں نے مذاکرات کیے ہیں پیپلز پارٹی سے لیکن انہوں نے کسی بھی مذہبی جماعت کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کیے اور انہیں اپنے اس آزادی مارچ میں شریک ہونے کے لیے دعوت نہیں دی جن کو انہوں نے دعوت دی ہے وہ کس حد تک کردار ادا کرتے ہیں یہ آنے والے وقتوں میں پتا چلیں مذہبی جو احباب ہے ان کو اس بات تک مشویش ہے کہ جب یہ سب حضرات نکلیں گے سڑکوں پہ تو اللہ مالا یہ نزلہ کس پہ گرے گا مدارس پہ تو مدارس والوں نے کوئی ایسی اکھوٹ عملی کی ہے کہ وہ ان کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے یا اس معاملے میں آپ کے اس سلسلے میں تو مدارس کے جو وفاق ہیں وہی کچھ کہہ سکتے ہیں تاہم ہم نے عزت مولانا فضل الرحمن صاحب تک مختلف چینل سے اپنی رائے جو ہے اسے پہنچایا ہے اور ان سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ مذہبی جماعتوں کو اپنے ساتھ ملا کر ایک مصبت راستہ اختیار کریں آگے ان کی مرضی ہے ان کا اپنا حق آخر میں صرف ایک سوال ہے سوال یہ ہے کیا مولانا یہ کسی کے کہنے بھی کر رہے ہیں ہمارے علم میں ایسا نہیں ہے اور نجمم رجمم بالغیب بات کرنے سے منع کیا گیا ہے ہمارے علم میں نہیں ہے ان کے کسی سے رابطے ہیں کہیں سے آشیرباد ہے یا وہ خود اپنے طور پر اپنے جماعتی اور اپنے ذہنی جو ان کی ہے پروچ اس کی بنیاد کر رہے ہیں تو جب تک کچھ ذرہ برابر بھی علم نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ گفتگو نہیں کر رہی حضرت کیوں کہ وہ اتنے پور اعتماد ہیں کچھ وجہ ہو سکتا ہے ان کو اللہ کی ذات پر اعتماد ہو اور اپنی قوت پر اعتماد ہو جزاکہ اللہ بہت شکریہ